اسلام علیکم میں ہورتہ سلمان اور ملکم بیک ٹو میرے چینل یہ میرے ایک پرانی پینٹنگ ہے جس کو میں نے میرے خال سے پچھلے سال پینٹ کیا تھا مگر اس کو دیکھ دیکھ کے میں بور ہو گئی تھی میں نے تین پینٹنگ بنائی تھی ان کو اس طرح سے لگانے کے لیے ایک دو انایا نے خراب کر دی اور باقی یہ دو لگی بھی تھی اور یہ وال پر بہت بہت بری لگ رہی تھی مجھے نے موڈلنگ پیس سے کام کرنے کا بہت بہت شوق ہے اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ لگاوا تھا اس کو میں نے کسی پینسل سے اتارا اور اس کے بعد جو ہے یہ کھل گیا اچھا آپ نے بتا کیا کام کرنا ہے آپ نے جب بھی موڈلنگ پیس یوز کرنا ہے اس کو پہلے سے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ وہ پیس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے بہت پتلی ہوئی بھی ہوتی ہے یا پانی کی طرح ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے اور اس کے بعد جو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یہ سکرپرز بھی میں نے کچھ ٹائم پہلے انسٹا پہ کسی پیج سے مگوایا تھے مجھے وہ پیج کا نام نہیں یاد اگر مجھے اس کا لنک مل گیا تو میں انسٹا پہ ضرور پوست کر دوں گے میں لنکس ہوتے کی پوست کرتی ہوں تو آپ مجھے انسٹا پیج پہ فالو کریں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جو بھی لنکس میں پوست کروں اچھا تو میں نے پھر جی موڈلنگ پیج کو کنوز پہ گھرایا اور موڈلنگ پیج پہ بہت کم تھی جتنا بڑا یہ کنوز تھا اس کیلئے یہ موڈلنگ پیج کم تھی اور مجھے اس کا احساس تب ہوا جب میں نے اس کو لگانا شروع کیا اچھا آپ اس کو یوز کرنے سے پہلے گلاوز پہن لیں اگر آپ کو ہاتھ گندے کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے مگر میں نے یہ پہت سائٹسفائنگ لگتا ہے تو اسی لئے میں نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہوئے اس کینوز کو نہ فل کیا موڈلنگ پیج سے بہت مشکل ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کم ہو جائے گی اور یہ کور ہی نہیں کرے گا مگر شکر اللہ تعالیٰ کہ اس نے جو ہے میں نے کسی نہ کسی طرح اس کو کور کر لیا اچھا اس کو کور کرنا اس لئے بھی تھوڑا مشکل تھا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ جو پرنٹنگ کی بھی تھی نا وہ پوری جٹ بلیک کلر کی پرنٹنگ تھی اور اس لئے بھی مجھے کافی مشکل ہو رہی تھی اس کو کور کرنے کے لئے مگر الحمدللہ یہ کور جو ہے میں نے کر لیا تھا اور کور اچھے سے ہو گیا اچھا اگر آپ داریکٹ ہاتھ بھی یوز کر لیے ہیں تو آپ نے یہ ٹینشن بلکل بھی نہیں لینی کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ساف نہیں ہوں گے یہ دیکھیں میں نے یوز کرنے کے بعد اپنے ہینڈ واش کے اور یہ بالکل اچھے سے اتر گیا تھا چلیں جی آپ آتے ہیں ہم سب سے مزے کا اور سب سے مشکل سٹپ لگتا ہے مجھے کے اچھا یہ سٹپ جو ہے نا میں سوری یہ والی جو پینٹنگ ہے نا جو یہ سکرپرز یوز کرنا ہوتے ہیں یہ میں دوسری دفعہ کر رہی ہوں پہلی دفعہ جب میں نے کیا تھا نا تو مجھے لگا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کیا میس کر دی ہے مگر ابھی بھی اس پینٹنگ میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا میس مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں جو ہے نا میس ہی بنا دوں گی مگر میں نے جب اس کو پینٹ کیا تھا نا یار مطلب مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا میں نے کوئی چوہوں دفعہ دیکھا اس کو پینٹ کر کے مجھے اچھا لگ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا مگر اگر اچھا لگا تب بھی مجھے کومنٹس نے بتائیے گا اگر اچھا نہ لگا تب بھی مجھے ضرور بتائیے گا خیر turn کام پورا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیسے کیا کرتے ہیں اچھا اس پر جو آپ کے سکرپر پر ایکسٹر پیسٹ جب بھی آئے گی نا اس کو نیٹ رکھنے کے لیے نا آپ نے اس کو اس پیسٹ کو جو ہے اس کو سکرپر سے اتارنا ہے ساتھ ساتھ ورنہ نیٹنس نہیں آئے گی آپ کو بنانے کے لیے بہت سا آئیڈیاز مل جائیں گے آپ اس کو کسی بھی میں پینترس کا اپنی ویڈیو میں بہت سکر کرتی ہوں کیونکہ میرے بہت زیادہ میجر آئیڈیاز جو ہوتے ہیں میں پینترس سے ہی لیتی ہوں وہاں سے آپ کو بہت سا آئیڈیاز مل جائیں گے آپ جیسے چاہیں اس موڈلنگ پیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور جس طرح کی شیپس آپ چاہیں وہ بنا سکتے ہیں میں نے کچھ پینٹنگ پہلی دیکھ رکھی تھی اور میں نے جب میں نے سوچا کہ مجھے یہ پینٹنگ کو چینج کرنا ہے تو میرے پاس سوڑی سی موڈلنگ پیسٹ پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو اس سے یہ جو بلیک بلیک والا جو پینٹ ہوا وہ کور بھی ہو جائے گا اور جو ہے پینٹنگ کے لوگ بھی شاید کی بات ہے کہ اچھی نکل ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب سکراب پر یوز کر رہی ہوں تو اس کی نیچے سے بلیک بلیک والا پارٹ جو ہے وہ بہت واضح ہو رہا ہے اس کی آپ نے تینشن نہیں لینی کیونکہ دیکھیں آپ تو خالی کینوز بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے جو وہ پرانا کینوز تھا اس کو یوٹیلائز کرنا تھا تو میں نے اسی کے اوپر کام چلایا آپ نیا کینوز یوز کر سکتے ہیں تو خیر یہ جو ہے اس میں جو آپ کو بلیک نیچے سے کلر نظر آ رہا ہے وہ جو ہے اس کو میں چھپا دوں گی پینٹ کر کے اوپر اور اس کا نیچے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سکراب پر یوز کرتے ہوتے ہیں تو ایک ہی دفعہ میں آپ کو لیک شیپ بنا نہیں ہوتی ہے تاکہ وہ شیپ جو ہے وہ نیٹ ہو جائے نیٹ آئے ٹھیک ہے مگر چونکہ ابھی ہم پریکٹس والے موڈ میں ہیں تو میں نے بہت ہی ٹرائز کے بعد جو مجھے چاہیے تھا نا بہت ہی ٹرائز کے بعد میں نے وہ چیز اچیو کی تھی اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بار بار جو ایک شیپ کے اوپر ہیں بار بار سکراب پر یوز کر رہی ہوں تاکہ وہ جو لائنز ہیں نا وہ کلیر ہو جائیں اچھا جی تو یہ ہے فائنل لک یہ ایسی لک آ چکی ہے اب اس کو ایک د دن کے لیے جو ہمیں رکھ دوں گی تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اور سیکنڈ ڈے اس کو میں نے جو ہے وہ پینٹ کرنا ہے پھر ڈرائے ہونے کے بعد یہ سیکنڈ ڈے ہے اور یہ کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے اس ٹائن پر اور مجھے یہ اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہے اور جب میں پینٹ کر رہی ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انایا دو ہے وہ پینٹ نہ کرے تو میں نے خیر وارٹر پینٹ دے گیا اس کو ایک الگ سے پیپر دے دیا تاکہ وہ اپنے کاموں میں بیزی رہے اور میں جو اپنا کام ہے وہ آرام سے کر سکتا ہے اور جب میں پینٹ کر رہی تھی میرا فون کور میرا فون میری بینگلز جو میں نے پہنی ہوئی تھی ہر چیز کے اوپر جو ہے موڈلنگ پیس لگ چکا تھا یہ دیکھیں کور کی بھی ہر جگہ پر موڈلنگ پیس لگ گیا تھا مگر یہ اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ بہت ایسی لی اوتر جاتا ہے اب آتا ہے جی فن پارٹ اچھا میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں گیوالا گرین کلر یوز کروں گی مگر میں نے یہ کلر یوز نہیں کی براؤن میں نے یہ کیا تھا اور جو وائٹ اکریلک کلر ہے وہ میں نے یوز کیا تھا کیونکہ مجھے بہت لائٹر شیڈز وہ چاہیے تھے آپ اپنی مرسی کے کئی کلر یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو لیک دیفرنڈ دیفرنڈ کلر میں پرینٹ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے گرین اور براؤن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بنایا تھا براؤن میں نے بہت بہت ہلکا سا دالا تھا کہ یہ والا کلر کلر جوا جائے اب بھی کلر کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی کہ آپ نے کس طرح سے کون سا کلر اچیف کرنا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ سے جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کلر اچیف کر کے کس طرح سے اس کو پینٹ کرنا ہے اچھا جی تو یہ والا پارٹ کمپلیٹ ہو کے کچھ ایسا لگ رہا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشے سے بلاک کلر بلکل چھپ چکا ہے اس میں اب چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف نیکسٹ جو ہے میں نے گرین کلر یوز کیا تھا گرین کلر مجھے کچھ زیادہ ڈارک لگ رہا تھا اس ٹائم پہ تو میں نے اس کے اندر جو ہے وائٹ کلر تھوڑا اور میس کیا تاکہ جو مجھے کلر چاہیے وہ کلر آ جائے کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈارک کی طرف نہیں جانا تھا آپ نے پینٹ کرتے ہوئے یہ دھیان بھی رکھنا ہے کہ آپ نے جو ان کے ایجز ہیں نا ان کو پہلے پینٹ کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی اور ان کے ایجز پہ آپ نے بہت بہت احتیاط سے پینٹ کرنی ہے تاکہ وہ کلر جو دوسرے ریمبو کو ٹچ نہ کرے یا اس میں جائے نہ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جیسے کہ یہ میں نے جو پہلا جو کلر کیا ہے وہ بہت لائٹر شیر تھا اب مجھے اس ٹائم پہ یہ خیال رکھنا تھا کہ گرین کلر اس کلر کے ساتھ مرج نہ ہو کیونکہ اگر ورمج ہو جائے گا تو وہ بہت بڑا لگے گا اب یہاں پہ ہے جو میں نے وہ گرین ہے اس کے اندر اور تھوڑا زیادہ وائٹ ڈال کے اس کو اور زیادہ لائٹ کر کے پھر اس میں کلر کیا ہے اس میں کلر کر رہی ہوں اور یہ کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کلرز جب لیکے ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمپلیمنٹ کریں گے جب یہ پینٹنگ ریڈی ہو جائے کی نا تو یہ کلرز ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمپلیمنٹ کریں گے لائٹر گرین کرنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے گرین کلر اور ڈال کے اس کو پچھلے لائک جو فرنٹ پر میں نے گرین کیا اسے تھوڑا سا ڈار کر لیا اور پھر میں اب اس کو جو ہے وہ پینٹ کر رہی ہوں پینٹ کرتے ہونا آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے اگر آپ کو نیٹنس چھے آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آپ یہ جو مطلب اندر والی جو اس کی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو یہ لائنز پڑی نظر آ رہی ہیں یہاں اس کو آپ نے اس کو بھی بہت اچھے سے کور کرنا ہے تب ہی آپ کی پینٹنگ جو ہے وہ نیٹ لگے گی یہ دیکھیں جہاں جہاں مجھے لگ رہا تھا نا کہ مجھے لیک کورش کی ضرورت ہے تو میں نے ایک چھوٹا برش لے کے اس سے جو ہے وہ اس کو کور کر دیا تھا پینٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بہت محس ہو گیا تھا نیا نے بھی پینٹ جو فرش پر لگا دیا تھا تو میں نے اس کو جو ہے واش کر دیا فرش کو اب دکھاتی ہوں جی میں فائنل لک پینٹنگ کی یہ دیکھیں یہ کتنی نیٹ اور کتنی ساف بنی ہے thank you so much for watching اللہ حافظ موسیقی موسیقی